تو فلم کے شروعات میں ہمیں فیوجر انہی آنے والا وقت دکھایا جاتا ہے وہ بھی کافی سالوں آگے جہاں ایک کمپنی جس کا نم میڈیوسا ہے وہ انسانوں کے ڈینی کو بدل کر سوپر سولجر بناتی ہے جو کہ بہتی طاقتور ہوتی ہیں جنہیں میوٹنٹ کا آگیا ہے مگر وہی سارا کام انلیگل انہی غیر قانونی طریقے سے کر رہے ہیں ساتھ اس سب سے چھپ کر خوفیہ طریقے سے تو اسی لیے ایک ایجنٹ یا ان کی کمپنی میں آتی ہے جانکارے لینے کے لیے جس بارے میں اس کمپنی کو پتا چل جاتا ہے اسی لیے وہ اسے بھی پکڑ کر اس پر ایکسپیرمنٹ کر دیتے ہیں اور اس کا بھی ڈینی بدل دیا جاتا ہے جس کے بعد وہ لوگ اس کی یادشت کو مٹانے لگتے ہیں مگر اتنے ہی دیر میں اس ایجنٹ کی باقی ایجنٹ ساتھی بھی آ جاتے ہیں جو وہاں گولی باری کر کے سب ہی ورکرز کو مار دیتے ہیں اور اپنی ایجنٹ کو بچا لیتے ہیں یہاں ہمیں اس ایجنٹ کا نام پتہ چلتا ہے اس کا نام چینگے جس کے بعد ان ایجنٹس کا ٹیم لیڈر کمپنی کا سارا ڈیٹا ایک چھوٹے سی ڈیوائس میں کاپی کر لیتا ہے جس کے بعد وہ لوگ وہاں سے جانی لگتے ہیں مگر تبھی اچانک کچھ ٹینٹیکلز نیچی آ کر ان کے ایک آدمی پر حملہ کر دیتے ہیں جس کے بعد ان کے سامنے ایک بوتی خطرناک مونسٹر آ جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹینٹیکلز اس مونسٹر کے ہی تھے وہ یہ دیکھ کر گصہ ہو جاتا ہے اور حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگتا ہے مگر یہ لوگ الٹا اسے ہی روکنے کے لیے گولیاں چلانے لگتے ہیں مگر وہ تو اتنا طاقتور تھا اتنا کنکھار تھا کہ ان کی گولیوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور بس پھر وہ مونسٹر ان پر حملہ کر دیتا ہے ایک ایک ایجنٹ کو اٹھا اٹھا کر وہ مار رہا تھا وہ بہت سارے ایجنٹس کو مار دیتا ہے تب یہ دیکھ کر جنگ اس کے اوپر چڑ جاتی ہے اور چاکو سے بار بار اس کے سر پر وار کرتی ہے جس سے مونسٹر کو اتنا غصہ آ جاتا ہے کہ وہ جنگ کو اپنے اوپر سے اٹھا کر نیچی پھینکتا ہے اور اس پر اپنے ٹینٹیکلز سے حملہ کرنے لگتا ہے جیسے ٹینٹیکلز اسے لیے پٹنے لگتی ہیں تو وہ اپنے چاکو سے ایک ایک کر کے اس کے سارے ٹینٹیکلز کار دیتی ہے اور بس اس کے بعد وہ یہاں سے پاک جاتے ہیں اور اس مونسٹر کو اسے لیب میں بین کر دیتی ہیں اب وہ لوگ آگے بڑھی رہی تھی مگر تب ہی ان کے سامنے مونسٹر سے بھی بڑی مسیبتہ کے کھڑی ہو جاتی ہے جو ایک لڑکی تھی جس کے سفید بال تھی لیکن وہ بہت قطرناک اور طاقتور تھی کیونکہ اس کے بیڈیانے کو بدل کر اسے مونسٹر بنایا گیا تھا اور اس نے ہی اس مونسٹر کو ان لوگوں کے پیچھے لگایا ہوا تھا کیونکہ وہ اتنی دیر سی انہیں کنٹرول روم سے دیکھ رہی تھی اور وہ ان سب کی پاس آ کر انہیں اپنے ٹائز کر دیتی ہے یعنی انہیں اپنے وش میں کر دیتی ہے لیکن اب کیونکہ چنگ بھی مونسٹر تھی اسی لیے وہ بہت جل اس کی اپنے ٹائز کی اثر سے باہر آ جاتی ہے اور پھر اپنے ساتھیوں پر سے بھی اپنے ٹائز کا اثر ہٹاتی ہے تب ہوش میں آتے ان کا ٹیم لیڈر اس لڑکی پر حملہ کر دیتا ہے مگر وہ اٹھا اسے اٹھا کر دور پھینک دیتی ہے پھر وہ دوبارہ سے اس پر ٹانگ سے حملہ کرتی ہے اور بار بار پٹک کر ادھر سے ادھر مارنے لگتی ہے کچھ دیر لڑائی کرنے کے بعد انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اس سے نہیں جید سکتے یہ بہت ہی طاقتور ہے اس لئے ٹیم لیڈر جنگ کو وہ چھوٹی سی ڈیوائس دیتا ہے اور یہاں سے بھاگنی کا کریتا ہے اور ایک بار پھر اس لڑکی سے بیٹھ جاتا ہے جہاں ان دونوں کی کافی لڑائی ہوتی ہے مگر ایک بار پھر وہ اسے بڑی آسانی سے رو کر دور پھینک دیتی ہے اس کے بعد اب جنگ بھی اس پر حملہ کر دیتی ہے دونوں کی ہاتھوں سے ہی کافی دل تک لڑائی چلتی رہتی ہے مگر اس میں وہ لڑکی چنگ پر بار ہی پڑ رہی تھی وہ چنگ کا گلہ پکڑ کر اسے دور پھینک دیتی ہے جس سے وہ سمان پر جگہ گرتی ہے اس کے علاوہ بھی وہ اسے بہت مارتی ہے اور مال مال کر اس کا برا حال کر دیتی ہے وہ اس کی بال پکڑ کر اسے کسیٹنے لگتی ہے اور اٹھا کر دور پھینک دیتی ہے مگر تبھی چنگ کے ڈی اے نے اچانک سے بدلنے لگتی ہے مگر اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ہمیں دکھایا نہیں جاتا فوراں ایپاد ہم میڈیو سا کمپنی کے ہیڈ میننجر کو دیکھتی ہے وہ کمپنی کی آفیس میں آتا ہے جہاں ایجنٹس کی ٹیم لیڈر کو قیاد کر کی رکھا ہوا تھا وہ ٹیم لیڈر سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ چنگ اور وہ چھوٹی سی ڈیوائس کہاں ہے اب چنگ ان کے پاس نہیں تھی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ یہاں سے باغ گئی تھی مگر اب جب ٹیم لیڈر اسے چنگ اور اس ڈیوائس کی بارے میں نہیں بتاتا تو اس سے اسے کافی گصہ آجاتا ہے اسی لئے وہ اپنے روڈ سے ٹیم لیڈر پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے جان سیمار ڈالتا ہے اس کے بعد ہم چنگ کو دیکھتی ہے جو ایک عجیب سی جگہ پر ایک انجان آدمی کی ساتھ ہوتی ہے چنگ کو جیسے ہوش آتی ہے تو وہ لڑکا اس کے پاس آنے لگتا ہے اسے اپنے بارے میں بتانے کیلئے مگر چنگ کو اتنا گصہ آجاتا ہے کہ وہ موقع مار کر اسے دور پھینک دیتی ہے اور موقع دی کر وہاں سے باہر بھاگ جاتی ہے تب وہ لڑکا بھی اس کی پیچھے پیچھے جاتا ہے باہر آنے کے بعد چنگ اپنے آس پاس ہر چیز کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ یہ سب کچھ پہلے بار دیکھ رہی ہو جس کا مطلب تھا کہ اس کی یادشت جا چکی ہے مطلب کی کمپنی اس کی یادشت کو مٹانے میں کامیاب رہی اسی لئے سب کچھ دیکھ کر وہ کافی پریشان سی لگ رہی تھی مگر تب ہی وہ لڑکا اس کے پاس آ کر اسے نورمل کرنے کی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ تو اس کا گلہ ہی پکڑ لیتی ہے اور پھر تب ہی اچانک وہاں آس پاس سب کچھ رک جاتا ہے جو دیکھ کر وہ سمجھ جاتی ہے کہ میری پاس وقت کو رکنے کی طاقت ہے جس کی مدد سے وہاں پر ہونے والی ایک ایکسیڈنٹ کو رک دیتی ہے اور ایک ورگر کے جان بچھا رہی تھی ہے مگر اس کے اپنی طاقت کو استعمال کرنے کی وجہ سی کمپنی کو اس کی لوکیشن پتہ چل جاتی ہے مطلب کہ اس وقت وہ کہاں ہے اس لئے اگلے ہی پل کمپنی کے بہت سائے لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں جن سے ایک کی بات ایک کر کے جنگ لڑتی ہے اور اپنی طاقت کا خوب استعمال کر کے انہیں مارتی جا رہی تھی لڑائی کے دوران جب وہ ان سب کو مار رہی تھی تو اس سے یہاں اپنی دو اور طاقتوں کی بارے میں پتہ چلتا ہے ایک تو تھی ٹیلیپورٹیشن اور دوسری تھی سوپر سٹرینٹ ٹیلیپورٹیشن مطلب کہ ایک جگہ سے غائب ہو کر وہ دوسری جگہ پر جا سکتی تھی اور سوپر سٹرینٹ مطلب کہ وہ اتنی پاورفل ہے اتنی طاقتور ہے کہ اس کے آگے کوئی نئی ٹک سکتا تو اسی لئے یہاں بھی وہ اپنی دونوں طاقتوں کا خوب استعمال کرتی ہے وہ ان پر حملہ کرتی ہے غائب ہو جاتی ہے دوبارہ سے حملہ کرتی ہے پھر سے غائب ہو جاتی ہے جب ایک کی بعد ایک آدمی اس پر حملہ کرنے کے لئے آتا ہے تو وہ ہاتھوں کے ذریعے ان سے لڑتی ہے اور انہیں خوب مارتی ہے مگر جب بہت ساری لوگ ایک ساتھ حملہ کرنے کے لئے آتی ہیں تو پہلی وہ ان پر حملہ کرتی ہے اور غائب ہو کر دوبارہ حملہ کرتی ہے پھر جب وہ سب کو مار دیتی ہے تو وہ لڑکا اس کے پاس آتا ہے اور اسے اپنی ساتھ چلنے کو کہتا ہے مگر جنگ اس کے ساتھ جانے سے منع کر دیتی ہے جو سن کر وہ لڑکا اسے اپنی آئی ڈی دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں ایک پولیس آفیسر ہوں اسی لیے اب تو میری بات نہیں ڈال سکتی اب کمپنی کی ہیڈ مینیجر کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے کہ میری لوگ جنگ کو پکڑنے میں ناکام یاب رہی اور سارے کی سارے ہی اسے لڑائی کے دوران مارے گئے تو اسے بہت غصہ آتا ہے جس کی فورانی بات اس کے پاس انجیلا نام کی ایک لڑکی آتی ہے جو دریسل کمپنی کی دوسری مینیجر تھی مطلب کہ وہ ہیڈ مینیجر کی مقابلے کی تھی تو یہاں آپ پر وہ ہیڈ مینیجر کی ان ساتھیوں کی مزاق اڑانے لگتی ہے کہ وہ تو سارے فیلئر نکلے ہار گئے تو یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے اب سے یہ کام میں کروں گی میں ہی چینگ کو بکڑوں گی کیسے بھی کر کے جس کے بعد ہم چینگ اور اس کے ساتھ اس پولیس آفیسر کو دیکھتے ہیں جن کی اب دوستی ہو گئی تھی اس لئے وہ چینگ کو اس کی یاداشت واپس دلانے میں اس کی مدد کہہ رہا ہوتا ہے وہ اپنی پولیس سٹیشن کے سسٹم سے پتہ لگواتا ہے کہ پچھلے کافی دنوں سے چینگ کہاں پر تھی مطلب کہ اس کو ملنے سے پہلے جہاں انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک وزیٹر گروپ کا حصہ تھی جہاں پر اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری لڑکیاں تھی اور یہاں وہ گھومنے آئے ہوئے تھے مگر پھر چینگ بعد میں یہاں ایجنٹ کا کام کرنے لگی اب تب ہی چینگ کو اپنے جیب میں وہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس ملتی ہے جو کہ ٹیم لیڈر نے اسے دی تھی جس میں اس کمپنی کا سارا ڈیٹا ہوتا ہے ابھی وہ لوگ اسے چیک کرنے کی سوچ ہی رہی تھی کہ تب ہی ایک بہت بڑا سا پیلر ان کے گھر میں گز جاتا ہے جس کے فورنی بعد ان کی کمری کا دروازہ ایک دھماکے سے ٹوٹ جاتا ہے تب وہاں ایک لڑکی آتی ہے جو کہ چینگ کے اسی وزیٹر گروپ کی تھی مگر اب وہ بھی ایک سوپر سولجر بیرن گئی تھی جسے کمپنی ایک ڈیوائس کی بدل سے کنٹرول کر رہی تھی جو کہ اس کی کردن میں لگی ہوئی تھی اب آتی وہ چینگ پر ایک دم سے حملہ کر دیتی ہے جہاں چینگ بھی آرام سے نہیں بیٹھتی وہ بھی اس پر باری حملہ کرنے لگتی ہے دونوں ایک دوسری کو خوب مار رہی ہوتی ہے اس کے بعد جیسے دونوں ایک دوسری سے دور ہوتی ہیں تو دوبارہ سے بھا کر آتی ہیں اور پھر سے لڑنے لگتی ہیں کبھی بھی ایک دوسری کو ہاتھوں سے مار رہی تھی تو کبھی ٹانگوں سے وہ لڑکی خود کو کمزور پڑتا ہوا دیکھ کر یہاں سے باہر چلی جاتی ہے ہر فلور سے گزرتے ہوئے چینگ پتھروں میں دکھتی جا رہی تھی اسی لیے سب سے نیچے آکے وہ کافی زکمی ہو جاتی ہے اتنی زکمی کہ وہ بس مرنے ہی والی تھی مگر پھر شروعات کتنا اس کا ڈینی دوبارہ سے بدلنے لگتا ہے جس سے اس کی طاقتی کافی حد تک بڑھ جاتی ہے جس سے اوہ بلکل ٹیک ہو جاتی ہے جیسے ہی وہ اٹھتی ہے تو اس کی طاقت سے وہاں ایک کافی بڑی ویو ایک لہر سے بن جاتی ہے اب وہ لڑکی پتھروں کو کنٹرول کر کے اپنے ہاتھ پہ چپکا لیتی ہے اس نے ایک طرح کا ہتھیار بنا لیا تھا جس سے وہ چینگ پر حملہ کرتی ہے مگر چینگ صرف اپنے ہی طاقتور ہاتھ سہی اس پر حملہ کرتی ہے اس کے بعد میں چینگ اسے کھوپ پیٹتی ہے جہاں اسی دوران کمپنی اس لڑکی کو اس ڈیوائز کے ذریعے ہی مار دیتی ہے مگر چینگ بھی یہاں بھی ہوش ہو کے گر جاتی ہے کیونکہ وہ اس لڑائی میں کافی زکمی ہو گئی تھی تب اتنے ہی دیر میں اس کا ودوست فوران ہی اسے اس پیٹر لے کر جاتا ہے اب ہم کمپنی کے ایڈ منیجر کو دیکھتی ہے جو اینجلا کو کہتا ہے کہ اب تو تم نے اپنے سوپر سولجر پیجی تھی تو تم کیسے ناکامیاب رہی اور تو اور تم نے ہمارے ایک سوپر سولجر کو ملوا دیا مگر کیونکہ ان کی یہ سارے باتیں کمپنی کا مالک سون لیتا ہے اسی لیے وہ نے ٹوکر کہتا ہے کہ اپنی اس لڑائی کو برن کرو اور کہیں سے بھی کہ ایسے بھی کر کے وہ ڈیوائس ٹون کرنا ہو اب ہم چین کو دیکھتے ہیں جسے جیسے انجیکشن دیا جاتا ہے وہ بلکل ٹیک ہو جاتی ہے اور اب وہ اپنے ساتھی پھولیس اوفیسر کے ساتھ لیب میں جاتی ہے حملہ کرنے کے لیے جہاں آتی اسے اپنے یادیں یاد آنے لگتی ہے مطلب کہ اس کی یادہ تھوڑی تھوڑی واپس آ چکی تھی جس میں وہ دیکھتی ہے کہ سفید بالوں والے لڑکی نے مجھے پکڑ لیا تھا اور مجھ پر ایکسپیریمنٹ کیا تھا اب یہاں اسے وہ جگہ بھی یاد آ جاتی ہے جہاں اس پر ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا اور یہ وہی جگہ تھی جسے ہم نے کہانے کے شروع میں دیکھا تھا بہت جلدی لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں آتی ہے چین کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے جس میں وہ دیکھتی ہے سافی دیر سے ان پر نظر رکھی ہوئی تھی جس میں وہ کہے تھی کہ اگر اس ڈیوائز کو چین نے ایک گھنٹی کی اندر اندر ہمیں نہ دیا تو ہم لوگ شہر کی سارے ماسوم لوگوں کو جان سیمار ڈالیں گے لیکن اس کی یہ بات سے چین کو زنا بھی فرق نہیں پڑتا بلکہ وہ تو یہاں کمپنی کی کچھ اور جانکاری لے کر یہاں سے جانی لگتی ہے جو دیکھ کروا پولیس آفیسر اس پر کافی غصہ کرتا ہے کہتا ہے کہ جب تم شہر کی ماسوم لوگوں کو ہی نہیں بچا سکتے تو کیا فائدہ اس کمپنی کی اصلیت کو سب کی سامنے لانے کا مگر چینگ اس کی ابھی بھی ایک نہیں سنتی اور کیپٹن کی پاس چلی جاتی ہے اس کی جانے کی بعد اس کا ساتھی پولیس آفیسر اجگہ پر اوڈاس پیٹا ہوتا ہے کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ میں اتنا طاقتور نہیں ہوں اکیلائی ان لوگوں سے نہیں لڑ سکتا مگر اس کی بواباجود بھی وہ لڑائی کی حملے کی تیاری کرتا ہے ادھر چینگ اپنے کیپٹن کی پاس پہنچ جاتی ہے اسے وہ ڈیوائیس اور کمپنی کی جانکاری دیتے ہوئے کہتی ہے کہ پولیس آفیسر کی میرے ساتھی کی مدد کرو جس پر وہ صاف صاف منع کر دیتا ہے کہتا ہے کہ نہیں میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ کہہ کر وہ یہاں سے جانے لگتا ہے اس کی ایسی خود گرزی والی باتیں سن کر چینگ کافی حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پھر تو میں نے بہت بڑی گلتی کی تمہیں ڈیوائیس اور جانکاری دی کر جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسی پولیس آفیسر کو جو کمپنی کی لوگوں کے سامنے پہنچ جاتا ہے حالانکہ وہ جانتا تھا کہ میں اس لڑائی میں نہیں جیت پاؤں گا مگر اس کی باوجود بھی وہ سب معصوموں کی جان بچانے کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے ایک طرف وہ اکیلہ تھا اور دوسری طرف کمپنی کی اتنی ساری لوگ لیکن اب اس سے پہلے ان کی لڑائی شروع ہوتی وہاں پر چینگ آ جاتی ہے اور وہ اپنی پولیس آفیسر ساتھی کو کہہتی ہے کہ مجھے معاف کرنا منہ تمہاری بات نہیں مانی مگر اب میں تمہیں اچھائی کی یہ لڑائی اکیلی لڑنے نہیں دوں گی میں بھی تمہارے ساتھ ہوں پورانی بعد کمپنی کی بہت سارے سولڈرز ان کی طرف بڑھنے لگتی ہیں جہاں چینگ بھی آگے بڑھتی ہے اور بار بار غائب ہو کر تلوار سے ان پر وار کر کر کیوں نہیں مارتی جا رہی تھی وہ ان کی بہت سارے سپاہیوں کو مارنے میں کامیاب رہتی ہے مگر اسی بیچ انجلہ پولیس آفیسر کو پکڑے لیتی ہے اور چاکو سے اس کے سینی میں کئی بار وار کر دیتی ہے جو دیکھ کر چینگ کو بہت گسا آتا ہے اسی لئے وہ جلدی سے انجلہ کو مارنے کے لئے اس کی طرف بڑھتی ہے جسے دیکھ کر انجلہ بھی بھاگنی لگتی ہے اور کیونکہ وہ چینگ سے کافی طاقتور تھی اسی لئے وہ اس کی پیٹنے بھی جاکو گسا دیتی ہے اور بار بار گساتی رہتی ہے جہاں ایسا ہونے سے چینگ کے ڈینے ایک بار پھر سے بدلنی لگتی ہے جس سے ایک بار پھر وہاں لے کر جیسی کافی بڑی لہرہ جاتی ہے جو بلکل کسی شیلڈ جیسی تھی جس وجہ سے انجلہ کافی دور جا کے گرتی ہے مگر اسی اسی کچھ بھی نہیں ہوتا اور اب اس سے پہلی وہ اور کچھ کر کے جنگ پر حملہ کرتی ہے جنگ آئی بوکر اچانک سے اس کی پیچھے پہنچ جاتی ہے انہیں کی چھٹکے میں اپنی چاکو سے اس کا گلہ کارڈ دیتی ہے یہ سب کچھ کمپنی کا ہیڈ مینیجر اور وہ سرے بزنس مین ایک سکرین پر دیکھ رہی تھی اب انہیں ہارتا ہوا دیکھ کر سارے بزنس مین اسی سوال کرنی لگتی ہے ایک بزنس مین جیسے ہیڈ مینیجر کو برا بلا کہتا ہے تو وہ اٹھا کر اسے دور پھینگ دیتا ہے اور پھر جان سے ہی مار ڈالتا ہے جس کے بعد وہ سارے بزنس مین کو ڈراتا ہے اور دمکاتا بھی ہے ادھر چنگ اپنے پولیس آفیسر ساتھی کے سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھی تھی اسی دیکھ کر وہ کافی دکھی ہو رہی تھی کیونکہ وہ بہت زکمی تا اور پھر اس کی ہاتھوں میں وہ دم دور دیتا ہے جو دیکھ کر چنگ کو اتنا گصہ آجاتا ہے کہ وہ میڈیوسر کمپنی کی مین آفیس میں پہنچ جاتی ہے جہاں جیسے وہ سارے سولجرز اسے روکنے کے لیے آگے آتے ہیں تو وہ اپنی غائب ہونے والی طاقت کا استعمال کرکی ایک ہی جھٹکی میں ان سب کو ڈیئر کر دیتی ہے جس کے بعد وہ سیدھا پہنچ جاتی ہے کمپنی کی ہیڈ مینیجر کے پاس وہ کہتی ہے کہ بس کر دو اب تمہیں لوگوں کو مارنا بند کرنا ہوگا جس کی فورانی بعد ان دونوں کی بیچ بھی لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے ہیڈ مینیجر چنگ پر باری پڑھ رہا تھا وہ اس کا گلہ گھوٹ کر اسے ہوا میں اٹھا دیتا ہے اور پھر اٹھا کر دور پھینکتا ہے جس سے چنگ کی موہ سے خون نکلنے لکھتا ہے اور اب کیونکہ ہیڈ مینیجر کافی طاقتور تھا اسی نے وہ چنگ کو اٹھا اٹھا کر دیواروں پر پیلرز پر دے دے کر مار رہا تھا جس سے وہ ایک بار پھر بہت زدہ زکمی ہو جاتی ہے مگر ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر اس کا ڈی اینی بدل جاتا ہے اور وہ کافی طاقتور بن جاتی ہے پہلے کی نسبت سے اب کی بار وہ اتنی سپیڑ سے غائب ہو رہی تھی کہ ہیڈ مینیجر اسے دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا اور کافی کنفیوز لگ رہا تھا مطلب کہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم میں کیا کروں اور پھر اچانک سے چنگ اس کی بھو ات پاس آ کر اسے تھکا مان کی دور پھیکتی ہے مگر ابھی بھی وہ ہار نہیں مان رہا ہوتا اور دوبارہ سے اٹھتا ہے کاش کی بھو سارے ٹکڑوں کو اپنے کنٹرول میں کر کے حملہ کرنے کیلئے وہ چنگ کی طرف پیچتا ہے مگر وہ دوبارہ سے غائب ہو کر اس کی سر کی اوپر آتی ہے اور چاکو سے ایک زور دروار کر کے اس کا اکیل ہوئی پر ختم کر دیتی ہے سب کچھ ختم کرنے کی بات چنگ اپنے اس ساتھی پولیس آفیسر کی گھر جا کر اسے یاد کر رہی ہوتی ہے جہاں پر طبیعت چانک سے وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ابھی بھی زندہ اسی لئے ہے کیونکہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ موٹنٹ ہے یعنی کی اس کے پر دیانے کو بدل دیا گیا ہے دونوں ایک دوسرے کو پیار سی دیکھتے ہیں اور بہت کشتی ان کی اسی خوشی کے ساتھ ہی یہ کہانی ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے